کھیل کا کوئی بھی میدان ہو ریکارڈز تو بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہے خصوصاً کرکٹ ایسا کھیل ہے جس میں صدیوں ریکارڈز بنتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں کہا وہ شاہد افریدی کا تیز ترین سینچری کا ریکارڈ ہو یا یورائی سنگھ کے چھے بولوں پر چھے چھکے پاکستان میں دس سال بعد کرکٹ کی رونکے بحال ہوئی ہیں وہاں بارش اور کم روشنی کے باعث کھیل کا مزہ کرکرا ہو کر رہ گیا لیکن ٹیسٹ کے پانچوے روز راولپنڈی سٹیڈیم میں شاہد کی ان کا سلاب عمرڈ آیا جہاں عبدالی نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کیا وہ ریکارڈ کیا تھا یہ ہم بتائیں گے آپ کو آج کیسے ویڈیو میں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں پنڈی کرکٹ سٹیڈیم دو ہزار چار کے بعد پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ کا میزبان بنا اور دو ہزار نو کے بعد پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان میں ہوا عابد علی پاکستان اور دنیا کے پہلے کھلاڑی بن کے جنہوں نے ٹیسٹ اور ونڈے ڈیبیو میں شاندار سینٹری سکور کی راول پنڈی ٹیسٹ کے پانچویں روز عابد علی نے دو سو ایک گیندوں پر ایک سو نو رنز کی ناٹ آوٹ انیز کھیلی جس میں گیارہ چوکے شامل تھے ان کی شاندار کارکردگی پر مین آف دی میچ ایوارڈ بھی دیا گیا اس موقع پر عابد علی کا کہنا تھا کہ محلہ طالعہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے میری کارکردگی والدین کی دباؤں کا نتیجہ ہے اور سینچری اپنی بیٹی کے نام کرتا ہوں انہوں نے کہا مجھے انتظار تھا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا موقع ملے اور یہی سوچا تھا کہ جب بھی موقع ملے رنز کروں گا جب میں نوے رنز بنانے کے بعد دباؤں میں آ گیا تھا پھر بابر آزم نے مجھے ہنسلہ دیا اور کہا تم سینچری سکور کر سکتے ہوں عابد علی کا کہنا تھا کہ بارش نے میچ کا مزہ خراب کر دیا لیکن ملک میں ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی خوشائند ہے جب پانچویں دن کے اختتام پر صحافی نے سوال کیا کہ اب آپ کا نام عظیم بلے بازوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے جس کے جواب میں عابد علی کا کہنا تھا کہ وہ بڑے نام تھے میں عابد علی ہوں اور میں بڑی آجزی کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں مجھے عظیم کرکٹر کے ساتھ نام لائے جائے واضح رہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر عابد علی نے ونڈے کے بعد ٹیسٹ ڈیبیو میں سینچری بنانے کا عالمی ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے دائیں ہاتھ کے بیٹس میں نے یہ سنگے میل سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے پانچویں روز حاصل کیا وہ ونڈے اور ٹیسٹ کریئر میں بیق وقت پہلی ایننگز میں سینچری بنانے والے دنیا کے واحد بلے باز بن گئے ہیں ہم بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے کئی پاکستانی اپنے ٹیسٹ ڈیبیو میں سو سے زائد رنز بنا چکے ہیں جن میں خالد عبداللہ، جوید میاداد، سلیم ملک، محمد وسیم، علی نکوی، عظر محمود، یونس خان، توفیق عمر، یاسر حمید، فواد عالم اور عمر اکمل شامل ہیں عابد علی کا کہنا تھا کہ ہوم کروڈ کے سامنے دس سال بعد ٹیسٹ ریکٹ کے واپسی پر سینچری بنانا میرے لیے کسی عزاد سے کم نہیں یوں لگ رہا ہے جیسے میں کسی خواب میں ہوں میں کوشش کرتا رہا ہوں جس میں کامیاب ہوا اور تاریخ کا حصہ بننے پر خوش ہوں عابد علی کا مزید کہنا تھا کہ پانچ پانچ آور میں چھوٹے پلان بنا کر بیٹنگ کی جب میں نوے رنز پر تھا تو نروس کا شکار تھا لیکن بابا عظم نے کہا کہ تمہارا وقت آئے گا لوس بال کا انتظار کرو یاد رہے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ٹیسٹ میں ہی ڈراہ ہو گیا جبکہ چار روز کھیل بارش کے باعث متاسی رہا سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور چھے وقتوں کے نقصان پر 308 رنز بنا کر اننگز ڈگلیر کر دی جبکہ پاکستان نے دو وقت پر 252 رنز بنائے یوں تو یہ ٹیسٹ میں ہی ڈراہ ہو گیا لیکن عابد علی کے نام ایک بڑا ریکارڈ کر گیا عابد علی نے ونڈے میں آسٹریلیا کے خلاف دبائی میں پہلے ہی میچ میں سنچری بنا کر اپنے ونڈے کریئر کا آغاز بھی سنچری سے ہی کیا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں نہ کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں